ہیلو اسپرینٹ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ جی کے کی کلاس نمبر ہماری ہے ٹین اس سے پہلے میں نے نو ویڈیو جی کے کے اپلوڈ کر دے آپ جائے کے اسی چینل پہ پلیلسٹ بنی ہوئی جی کے کی نام سے تو اس پہ ایک بار چیک آؤٹ کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی کوششن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھیں اور آج ہم لوگ کلاس نمبر ٹین پڑھیں گے کلاس نمبر ٹین بھی دس کوششن لیے گئے جو کافی امپورٹنٹ کوششن ہے اور سارے جو اگزام میں پوچھے گئے ہیں وہ والے کوششن میں نے اٹھائے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے آنسر اور کوششن کیسے ہیں سب سے پہلا کوششن اس میں لکھا ہوا ہے لودھی ونز کا سنستھاپک کون ہے یعنی لودھی ونز وہ ہے ان کا فاؤنڈر کا نام آپ کو بتانا ہے تو آپ کے پاس چار اوپشن ہے سب سے پہلا اوپشن ہے ابراہیم لودھی اوپشن بھی ہے بہلول لودھی اوپشن سی ہے چندرگپت مورے اور لاسٹ اوپشن اوپشن ڈی ہے سمدر گپت تو آپ کو بتانا ہے کہ لودھی ونز کا سنستھاپک کون ہے تو لودھی ونز کا سنستھاپک ہے اوپشن نمبر بھی بہلول لودھی اوپشن بھی ایک دم صحیح ہو جائے گا اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نیکشٹ کوششن کی طرف کوششن نمبر ٹو میں لکھا ہوا ہے بھارت کا کیندریے بینک کون سا ہے کیندریے میں تھوڑا آگے بیچھے ہو گیا ہے بھارت کا کیندریے بینک کون سا ہے آپ کو بتانا ہے آپ کے پاس چار اوپشن ہے اوپشن اے بھارتی ریزرگ بینک اوپشن بھی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا اوپشن سی ہے بینک آف انڈیا اور اوپشن ڈی ہے پنجاب نیشنل بینک تو آپ کو بتانا ہے بھارت کا کیندریہ بینک کون سا ہے تو بھارت کا جو کیندریہ بینک ہے وہ آپشن نمبر اے بھارتیہ ریزر بینک صحیح ہوگا اے فار اپل اے آپشن اکتم صحیح ہو جائے گا اب وہ لوگ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف نیکسٹ کوششن لکھا ہوئے سالار گنج میوزیم کہاں پہ ہے سالار گنج میوزیم کہاں پہ ہے آپ کے پاس چار آپشن لکھے ہوئے آپشن نمبر اے دلی آپشن نمبر بھی ہے ہیدر آباد آپشن نمبر سی ہے کرناٹیک اور آپشن نمبر ڈی ہمارا ہے کانپور تو آپ کو بتانا ہے سالار گنج میوزیم کہاں ہے تو اس کا جو آنسر ہوگا آپشن نمبر بھی ہیدر آباد صحیح ہوگا اگدم اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف کوششن نمبر فور کوششن نمبر فور ہمارا ہے لکھا ہوا ہے کہ گوبی مرو اسطحل دو دیشوں کی سیماؤں کو الگ کرتا ہے یا گوبی مرو اسطحل ہے ڈیزرٹ گوبی جس کا نام ہے وہ دو دیشوں کی سیماؤں کو الگ کرتا ہے ان میں سے ایک دیش کا نام ہے چین تو آپ کو بتانا ہے کہ دوسرا دیش کون سا ہے اس مرو اسطحل کا تو آپ کے پاس اس میں سے چار اوپشن ہے اوپشن ہے بھارت اوپشن بھی ہے پاکستان اوپشن ڈی ہے منگولیا اور لاسٹ اوپشن ہے ڈی ازرائیل تو آپ کو بتانا ہے اس میں سے کون سا اوپشن صحیح ہوگا تو گوبی مروستل دو دیسوں کی سیماوں کو الگ کرتا ہے ایک تو ہے چائنہ دوسرا ہے منگولیا آپشن سی اگدم صحیح ہوگا اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نیچٹ کوششن کی طرف نیچٹ کوششن میں لکھا ہے اوکزیلک ایسٹ کا ایک پراکرت دو تھے یعنی کہ ایک پراکرتی طور پر اوکزیلک ایسٹ قسمیں پائے جاتا ہے تو آپ کے پاس چار آپشن ہیں سب سے فرسٹ آپشن ہے مٹر آپشن بھی ہے آم آپشن سی ہے ٹامٹر اور لاسٹ آپشن ڈی ہے نیمبو تو آپ کو بتانا ہے کہ اوکزیلک ایسٹ نیچرلی روپ سے یعنی پراکرتک روپ سے کس میں پائے جاتا ہے تو آپشن سی سی فور کے ٹامٹر میں ہوتا ہے اوکزیلک ایسٹ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نیچٹ کوششن کی طرف کس سمیدھان سنسودھن کو منی کونسٹیٹیوشن کہتے ہیں یعنی کہ کون سا سمیدھان سنسودھن ہوا تھا جس کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں منی کونسٹیٹیوشن تو آپ کے پاس چار آپشن ہیں آپشن اے سمیدھان سنسودھن نمبر 41 آپشن 2 ہے سمیدھان سنسودھن 42 آپشن 3 ہے سمیدھان سنسودھن 43 اور لاسٹ آپشن ڈی ہے سمیدھان سنسودھن 44 تو آپ کو بتانا ہے کس سمیدھان سنسودھن کو منی کونسٹیٹیوشن کہتے ہیں تو آپشن نمبر ب 42 بیالیسما سمیدھان سنسودھن اب ہم لوگ کرتے ہیں نیچٹ کوششن کی طرف کوششن نمبر سیون میں لکھا ہے گوتا کھور پانی کے اندر ساس لینے کے لئے کون سی گیس کا مسرن لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سموتر میں ڈائیوز ڈائیو کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر جاتے ہیں مسلی پگڑتے ہیں کچھ پرانی چیزوں دھوڑتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کن گیسوں کے مسرن کو لے جاتے ہیں جس سے وہ اس پر پانی کے اندر ہیلیم اپشن بھی ہے ہیلیم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اپشن سی ہے اکسیزن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اور لاسٹ اپشن ان میں سے کوئی نہیں تو آپ کو بتانے اسے کون سا اپشن صحیح ہوگا تو گوتا کھور جو پانی میں ڈائیوز لگاتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں اکسیزن اور ہیلیم اپشن نمبر ایک دم صحیح ہو جائے گا اب وہ لوگ بڑھتے ہیں نیکٹ کوششن کی طرف اور ہیلیم اور آکسیزن لے جانے کا ریزن یہ ہے کہ ہیلیم سب سے ہلکی گیسوں میں آتا ہے ان کو کیری کرنا اتنا ٹف نہیں ہوتا ہے اب لوگ بڑھتے ہیں نیکٹ کوششن کوششن نمبر ایٹ کی طرف کوششن نمبر ایٹ میں لکھا ہے بھارت میں سب سے لمبے سمیہ تک مکھ منتری کون ہے یعنی کہ سب سے زیادہ ٹائم پیریڈ کون سا مکھ منتری بھارت میں رہا ہے اپنے راجی کا تو سب سے فرسٹ آپسن ہے جوتی بھشو جی جو پسٹی بنگال کی ہے مایہ وطی جی سری اکھلیس یادو جی اور سری یوگی آدھت ناد جی تو آپ کو دانا سا ہے اس میں سے کون سا آپسن صحیح ہوگا کون سا مکھ منتری جو سب سے لمبے سمیہ تک کا کارکال رہا ہے تو آپسن نمبر ایٹ جوتی بھشو جی کا سب سے لمبے سمیہ تک کارکال رہا ہے آپسن اے پسٹی بنگال کی جو ہیں جوتی بھشو جی وہ اکتم صحیح ہو جائے گا اب ہم لوگ چلتے ہیں سیکنڈ لاس نائن نمبر کوششن پہ سنسار کی سب سے لمبی ندی کون سی آپ کو دانا سنسار کی سب سے لمبی ندی کون سی اپشن اے ہے گنگا اپشن بھی ہے ٹیمز اپشن سی ہے نیل ندی اور اپشن ڈی ہے برم پھتر تو آپ کو دانا سنسار کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے تو چار اپشن میں سے اپشن نمبر سی نیل ندی اگدم صحیح ہو جائے گا اب ہم لوگ بڑھتے ہیں لاس قوشن کی طرف لاس قوشن میں لکھا ہے کس تاپمان لاس قوشن لکھا ہے کس تاپمان پر سیلسیس اور فورین ہائٹ تاپمان برابر ہوتے ہیں یعنی ایسا کون سا ٹمپریچر جن میں سیلسیس اور فورین ہائٹ تاپمان برابر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پہلو اپشن ہے مائنس ہنڈر ڈگری سنڈی گری اپشن بی ہے مائنس فورٹی ڈگری اپشن سی ہے زیرو ڈگری اور اپشن ڈی ہے ہنڈر ڈگری تو آپ کو بتانا ہے کس تاپمان پر سیلسیس اور فورین ہائٹ کا تاپمان جو ہے برابر ہوتا ہے تو اپشن بی مائنس فورٹی ڈگری جو ہے ایک دم صحیح ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ یہ دس قوشن کمپلیٹ ویٹ آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آئے ہوں گے شیئر کریں جس سے اور بھی لوگوں کو نولیج ہو سکے تھینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں